شادول شہر کی نرسنگ کی چھاترہ قسم اگروال نے ایک ور پھر سے نیجی سکشن سنستاؤں کے ویف سائی کرن اور سرکاری جوجناو کی سچائی کی کلائی کھول دی ہے قسم کی موت نے سرکار کی بیٹی بچاؤ بیٹی بڑھاؤ کے نارے کی بھی پول کھول دی ہے آج ہم آپ کو پورے علاقے میں وائرل ہو رہی ایک آڈیو بھی سنائیں گے جس میں قسم کو ہوشٹل سے نکالنے کی دھمکی دی جا رہی ہے آپ سے نویدن ہے کہ قسم اگروال کو انصاف دلانے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں چلو اب شروعات اس آڈیو کلپ سے کرتے ہیں جو اندینو گنگنگر، ہنمانگر، صدول شہر اور آس پاس کے علاقوں میں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے یہ آڈیو قسم کے بیگ سے ملے فون سے بھی پولیس نے برامت کیا ہے آڈیو میں قسم کی شکایت کو ناٹک بتاتے ہوئے خوشٹل سے نکالنے کی دھمکی دی جا رہی ہے اگر بچوں کے ساتھ ایسی ٹوچر کرنا ان کو بھکا رکھنا ہے تو پھر آپ کورس کرواتے کیوں یا تو پھر کورس ہی بند کر دو کروانا تم لوگیں کام کرنا ہے تم چلو جب میں ان کو بولتا ہوں تمہیں بھی دسکر یہاں سے کرواتا ہوں اور ٹھیک ہے تمہارے اخلاب میں بھی یہ پورٹل میں ڈالتا ہوں کہ یہ اس طرح سے بتمیزی کر رہی ہے اور اس طرح سے یہ کورٹ پیوچر کا کیا کرو سر ہم نے بتاتے میں جی کچھ نہیں کی ہم نے گیارہ تاریکی آئی ہوئے ہم پندرہ تاریک ہوگی ہم نے سکیتے ایجسٹ کرو ہم نے دو دن کیا تین دن کیا چار دن تم لوگیں آج پہ چاہ دین ہے سر تمہارے اگر پیرینٹس کو تم جب جیو سے پیسے لگے ہیں تمہارے ساٹھ جار پے تم لوگوں سیدھے تم لوگوں فری میں ایک لیپورس کرنے کو مل رہا ہے سر اگر ساٹھ جار لیتے ہیں تو سر وہ کھانا پینہ سب کچھ اچھا دیتے ہیں ٹھیک ہے ایسے نہیں کی تین تین وز تک بکھا رکھتے ہیں یہ تو آپ کو آپ کے بچے بڑھتے ہوں گے سربار بچے بڑھتے ہیں اور بھی بچے بڑھتے ہیں تمہارے طرح تم لوگوں کوئی نہیں کرتے کہ تم جانبوں چیزے ناٹک کر رہے ہیں ہمیں بھی سمجھ آتا ہے میری بات سنو اگر ہم ناٹک کرتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ برابر بکھے رہ کے دکھا دینا تین وز تک گرمی میں رات کو مینا کھل لھر کے سو کے دکھا دینا تم میرے ساتھ فالتو بکواس مت کرو میں بھی بات کرتا تمہارے ہی گاڑی اگر مجھے دوبارہ کسی بچوں کو کمپلیٹ آگے اس طرح سے تم گروہ بنا کے آگے پھر دیکھنا پھر میں کیا کراتا تم لوگ کے لیے سر آج ہی کر دو جو کرنا آپ کیا فیر ایسے بتا رہے ہو مجھے تو تم یہاں بیچ میں سب لوگ خراب کرتے ہیں تم یہاں اجڑی بھی لیا تم گیتے ہیں وہاں جن سے وہاں آسپیٹل میں میں نہیں گئی سر میں ابھی تک نہیں گئی میں بات کرنا نا ایک منوں سے اس سے وہاں پہ کوئی تیچر ہوگا کوئی نہیں سر آموستل میں آبا موستل میں ہو تو وہاں میدانتا سی ڈیوٹی چھوٹ گئی جو آئے ہیں میدانتا سر ڈیوٹی ہے کہتے کھانا کھانے کے لیے آ جاؤ کہتے کھانا کھانے کے لیے آؤ اب تو انہیں کھانا کھانے کھانے تم لوگ نے تو سر کھانا میری بار سونا انیس جنرے ہیں گیاران ٹی فن ہے سر کیسے جسٹ کرے بوئیز کو پورا دے ہیں گلز پورا لے آپ یہ بتاؤ ایک چیز کوئی کوئی مان لوگ کوئی پرابلوگ آگی ہے کہ تم لوگ اس کا بانڈر کر دوں گے تمہارے گھر میں مان لوگ کو بھی کوئی جکت آ جاتی ہے کہ تم اس کا اعمال لگ کیا سر ایک دین ہوتی ہے دو دن پانچ مال دین ہوتی ہے ہم سے نہیں بکھارا جاتا سر اگر گورنمنٹ دیتی ہے نا تو وہ پورا دیتی ہے تو ہنی باپ کو نہیں دے رہی ہوگی گورنمنٹ پیسے کی تمہیں کیا پردہ گورنمنٹ کیا دیتی ہے تم کون ہے ہم سے پوچھنے والی گورنمنٹ کیا دیتی ہے کیا نہیں دیتی تو آپ نے گورنمنٹ دیئے بھی کہتی بچہ نہیں پڑتا اس کو رسٹیگیٹ کرنے تو کردو رسٹیگیٹ سر اگر گورنمنٹ یہ کہتی ہے نا کہ جو بچہ نہیں پڑتا تو گورنمنٹ یہ بھی نہیں کہتی کہ بچوں کو بکھا رکھے پڑاؤ بکھا رکھے پڑاؤ وہ جی میں تمہارا کراتا ہوں میری بات سنو اگر یہی بات ہے نا تو آپ خود کے آپ کے بچے پڑتے ہیں ان کو آپ ایسی یاپی لاتے ہیں تو میری سام ناٹک مات کرو میں جانتا ہوں ہمیں یہ سنسلا چلاتے ہیں میں پتہ بچے کیا کرتے ہیں اب اس معاملے کے کچھ انے تطھیوں کے بات کر لیتے ہیں خوسم اگروال کی عمر بائیس ورش تھی ریس ادول شہر کے وارڈ نمبر سترہ کے جگدیش اگروال کی بیٹی تھی خوسم گنگا نگر کے سورتگر روڑ پستیت ایسن نرسنگ کالیج کی چھاترہ تھی راجستان سرکار کی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یوجنہ کے تحت خوسم کی پڑھائی کا خرچ راجستان سرکار وہن کر رہی تھی خوسم ڈائلیسیس تقنیق کی چھاترہ تھی کرمی کی چھٹیوں کے قارن سبھی ویدیارتی اپنے گھروں میں گے ہوئے تھے اس بیچ ڈائلیسیس تقنیق کے ویدیارتیوں کو ایک ٹریننگ کے لئے بلایا گیا لیکن خوشٹل کی میس کو شروع نہیں کیا گیا پورا معاملہ کھانے کے انتجام سے شروع ہوا اور ایک مسوم چھاترہ کی موت پر جا کر ختم ہوا ویدیارتی اپنے کمرے میں کولر کی ویورستہ اور انیہ سویدھاؤں کی کمی کو لے کر بھی گروت جتا رہے تھے دراصل ان سبھی سمسیوں کو لے کر آواز سبھی چھاتر چھاترہوں دورہ اٹھائی گئی تھی لیکن ادھکاریوں نے پورا بھار کھسم پر ڈال دیا جس سے پریشان ہو کر اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا جان دینے سے پہلے کھسم نے اپنے پرجنوں کو پوری بات پتائی اور ویٹس ایپ کے مادہم سے اسے ریکارڈ پر بھی درج کرا دیا اس بچ ابوہر کے جی آر پی تھانا نے کھسم اگروال کی موت کے سبند میں آئی پی سی کی دھارہ 306 اور چونتی کے تحت مقدمہ درج کر دیا ہے کھسم کی ماتا نینہ دیوی کی بیان پر درج اس مقدمے میں گورف سیٹھی منفریت کور اور اجائے کور نامجد کیا گیا ہے پوشٹ مارٹم کے بعد کھسم کا شب وارثوں کے حوالے کر دیا گیا ہے گروہر شام کو گمگین محول میں شدول شہر میں کھسم کا انتین سشکار کر دیا گیا موسیقی